اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روس نیوز اور میں ہوں حافظ نجم ساکر اور میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ میں نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کیس فیصلے کی حمایت کی یہ مجھے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گناونی سازش ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا چیف جسٹس کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کہا کل پرویز مشرف فیصلے کے بعد عدلیہ کے خلاف تظہیق آمیز مہم چلائی گئی ایڈیشنل آٹانی جنرل کی مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے سے متعلق بات بے بنیاد اور تظہیق آمیز ہے بوجھل دل سے کہتا ہوں چیف جسٹس نے ایسے وقت میں فیصلے کی حمایت کی جب تفصیلی فیصلہ آنا تھا ڈیپٹی اٹرنی جنرل کا فل کوٹ ریپرنس سے خطاب کہا جسٹس وقار احمد سیڑ کا فیصلہ تاثب اور بدلے کا اظہار کرتا ہے سزاق پر عمل کا طریقہ غیر انسانی وحشیانہ اور بنیادی انسانی حقوق کے حلاف ہے فیصلہ کرمینل جسٹس سسٹم کی روایات سے بھی متصالم ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سید خوصہ آج عہدے سے سپکدوش ہو جائیں گے نئے چیف جسٹس گلزار احمد کل حلف اٹھائیں گے نامزد چیف جسٹس گلزار نے فل کوٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا سپریم کورٹ قانون کی حکمرانی آئین کے تحفظ اور آزاد ادھیا کے چلنجز سے نبض آجمہ ہوتی رہی ہے آئین پاکستان ایک زندہ و جعبید دستاویز ہے عمام کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے وفاق کی وزیر پواد چوہدری نے کہا ہے کہ معاملہ پرویز مشرف کی ذات کا ہی ہے ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا پہلے لبیک دھرناک کیس میں پوچ اور آئی ایس آئی کو ملابس کیا پھر آرمی چیف کے عہدے میں توسیق کو متنازع بنایا گیا اور اب فوج کی مقبول سابق سربراہ کی توہین کی واقعات کا تسلسل عدالتی اور قانونی معاملہ نہیں رہا اس سے بڑھ کر ہے جنرل باجوا اور موجودہ سیٹ اپ نے جمہوری ادانوں کا ساتھ دیا ہے اس حمایت کو نادانی میں کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے سپریم جریشل کانسل کا معاملہ صرف جسٹس وقار سیٹ کے جج رہنے یا نہ رہنے کا ہوگا اس کا فیصلہ سے کوئی تعلق نہیں اٹانی جنرل انبر منصور نے معاود نے خضوصی فردوس آشکوان کے دعوے کی نفی کر دی کہا فیصلہ میرٹ پر چلے گا اس کا سپریم جریشل کانسل سے کوئی تعلق نہیں فردوس آشکوان نے گزشتہ روز کہا تھا کہ سپریم جریشل کانسل نے جج کو ان پر ڈکلئر کر دیا تو ان کا فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا خصوصی عدالت کے فیصلے سے دنیا بھر میں جنگ ہنسائی ہوئی کسی جج کے حلاف ایسا فیصلہ آیا تو کون عمل درامت کرائے گا سربراہ مسلم لکاف چہدری شجاست حسین کہتے ہیں فیصلے سے فوج کا مرال ڈاؤن ہوا عوام کو تقریف ہوئی جج نے مشرف کے مرنے کے بعد کی سزا بھی سنا دی کہ اس کا فیصلہ قوم کے لیے لمحائی فکریہ ہے اداروں کی مضموطی ملکی ترقید جمہوریت کے فروغ اور عوامی فلاح کے لیے ناگزیر وزیر آزم اور اسکری قیادت مل کر ملک کو درپیش چیلنجز سے نکال رہے ہیں روشن مستقبل کے خلاف سازشی یا ناصر کو شکست دیں گے موہدن خدوسی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فیدوس آشک آبان کٹوئی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پرویز مشرف معاملے کے حل کے لیے ادا کی فورم اور قانون موجود ہیں عدالتی فیصلے کا پیراگراف نمبر سر سٹھ آپریشنل نہیں نہ ہی یہ ججمنٹ کا حصہ ہے بلکہ یہ ایک جج کی رائے ہے جس سے کسی دوسرے جج نے اتفاق نہیں کیا بلاول نے کہا وہ اداروں کی درمیان تصادم ہوتا نہیں دیکھ رہے سنیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے کو سراہنے کی کوشش تاریخ کے ستم زریفی ہے خدوسی عدالت میں فیصلے کے پیراگراف چیاسٹ کی حمایت نہیں کی جا سکتی پیرا چیاسٹ کے مندرجات کے متاثر افراد کے لیے قانونی راستہ موجود ہے متاثرہ فرد فیصلے سے اس پیرا کو حدف کرنے کے لیے متعلقہ عدالت سے روزو کر سکتا ہے سربراہ ایم کیو ایم پاکستان حالد مقبل صدیقی کہتے ہیں آئین کئی بار توڑا گیا لیکن فیصلہ صرف اس بار آیا ہے مشرف کے حلاف فیصلے میں تاثب اور جانداری نظر آ رہی ہے عدالتی فیصلے میں استعمال ہونے والی زبان سے ہمارے دل دکھی ہیں جس کے اظہار کے لیے اطوار کو کراچی میں مظاہرہ کریں گے با اختیار ریاستی اداروں میں ٹکراو کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی پرویز مشرف کے خلاف فیصلے نے پوری قوم کو حیرت میں ڈال دیا مجلس محدد مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر افراد جعفری کہتے ہیں جس کے تاثرات غیر محذب اور انسان اقدار کے منافی ہیں ملک کسی داخلی وہران کا متحمل نہیں ہو سکتا اداروں کو مل کر دشمن طاقتوں کے سازشوں کوشکت دینا ہوگی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے سنتی عمل میں تیسی سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا وزیراعظم کی کراچی کے پی ٹی آئی ارکان قومی سمیلے سے ملاقات میں گفتگو کہا کراچی معاشی حب ہے کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے حکومت کراچی کے مسائل پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم عمران خان کو توہین مذہب کی بنیاد پر نا اہل کرنے کی درخواست ناقابل سمات قرار استانباد ہائی کورٹ نے سابق دی آئی جی سلیم اللہ خان کی درخواست مسترد کر دی فیصلے میں کہا جب حقائق وازیہ ہو اور غیر ارادی غلطی کو گستاخی کے طور پر نہیں لیا جا سکتا توہین رسالت کا الزام لگانے سے مطالق ہمیشہ انتہائی احتیاط سے کام لینا ضروری ہے ایمان اور یقین ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے دوسروں کو اس پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے منی لانٹرنگ کیس کی سماعت وقلہ کی ہر تال سیکیورٹی کے باعث حمزہ شہباز کی ادم پیشی عدالت نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ڈیمان میں تین جنوری تک توسی کر دی پاکستان مسلم اگنباز کے صادر شہباز شریف کا جنگا گلی میں باقے نو کنال ایک مرلہ پر مجتمل گھر سی کر دیا گیا ناب نے ایسا سجاد کیس میں گھر سرپر محب کرنے کا حکم دیا تھا ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے محوشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں سٹریک ہولڈرز کے درمیان تصادم کم ہونا چاہیے عوام نے وٹ دے کر ملک کو مسائل سے نکالنے کا اختیار دیا وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفت ہو کراچی میں ساتھ سا کرتے چاہت سندس امریکی گیٹ پر تھرنا دے دیا پولیس کی لگائے گیر رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا اساتذہ کا پولیس پر پتھراؤ پولیس نے متعدد اساتذہ کو حراست میں لے لیا اساتذہ نوکری مستقل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے پولیس کے پاس میرے خلاف کچھ نہیں میں کسی کیس میں نامزد نہیں میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا میرے ہاتھ میں جنڈا ہے تو مجھے دکھاؤ میں نے گاڑی جلائی ہے تو مجھے دکھاؤ پولیس کے پاس میرے خلاف کچھ بھی نہیں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی کی پریسٹ آنفرنس کہا پوری دنیا کو میرے خلاف کر دیا گیا میری تصویروں پر دائرے لگا لگا کر دکھایا گیا عمران خان کا بیٹا ہو یا بھانجا سب قانون سے نیچے ہیں سانحہ پی آئی سی لاہور بار کی غیر معاینہ مدت کی حرطہ کا نواروز ہرزانوں کیسز ملتوی ملزمان کو بھی پیش نہ کیا جا سکا گیس کا شدید شارٹ فال پنجاب اور سندھ میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا لاہور میں شہریوں کی گیس بارہ گھنٹے بند رہنے کی شکایت ہوتل اور تندور والے بھی پریشان پنجاب میں سنتوں کا پیہ بھی رک گیا سوئی ناظرن نے انڈسٹری اور سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند کر دی سندھ میں مسلسل تیسرے روز بھی سی این جی بند کامرہ میں ایئر جنیورسٹی ایروپ سپیس این ایوییشن کیمپس کی افتتاحی تقریب وزیر تعلیم شبکت محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب سے حتاب میں کہا پاک وزائیہ ہمارے لیے باعث فخر ہے جو بہادری سے قوم کی دفع کیلئے خدمت سر انجام دے رہی ہے ایئر چیف نے کہا ادارے میں بہن نقوامی سکولرز اور طلبہ کی بڑی تعداد آئے گی پاکستان کے مصبت امیج اور معاشی ترقی کو پروب ملے گا کیڈٹ کالیج حسن عبدال میں یوم بالدین کی تقریب کا انقاد مارچ پاسٹ جمناسٹک گڑ سواری اور مارشل لارس کا شاندار مظاہرہ نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے امیر البہرن نے کیڈٹس کی کردار سازی اور میاری تعلیم کے لیے ادارے کی کابشوں کو سراحہ سیول اور ملٹری شخصیات موززین علاقہ اور کیڈٹس کے والدین کی بڑی تعداد کی شرکت متنازر شہریت گل نامنصور بھارت کے کونے کونے سے انقلاب کی صدا بلاند ہونے لکی آج پہ روز بھی صورتحال بے کابو کئی ریاستوں میں مظاہرے پولیس کی فائرنگ سے دین شہری حلاق مظاہروں میں حلاقتوں کی تعداد نو ہو گئی نئی دلی کی جامعہ مسجد کے باہر بڑا مظاہرہ دلی کے ساتھ میٹرو سٹیشنز بن کلکتہ چنائے لقنا اوپٹنا موبائی سمیت مختلف شہروں میں پولیس کی فاری تعداد میں احتجاج نہ روک بائی بھارت میں تارکین وطن کی آڑ میں مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کروڑوں بھارتی مسلمان اپنی بقا کے خوف کا شکار ہیں امریکی جریدے کی مودی کی مسلمان مخالف جنڈے پر کڑی تنقی کہا بھارت میں شہریت قانون کا مقصد مکمل طور پر بھارت کو ہندو ریاست بنانا ہے تمام جمہوری ملکوں کو متنازہ بھارتی قانون کی کھل کر مخالفت کرنی شاہی مقبوسہ کشمیر میں انسانی حقوقی پامالی کے باوجود بھارتی ہر درمی برقرار آربادی میں بھارتی جبر کے حلاف آواز بلند کرنے پر بھارتی وزیر خارجہ ایس چیئے شنکھر نے امریکی ارکان کانگریس سے تہشدہ ملاقات اچانک منصوب کر دے امریکی رکن کانگریس پرامیلہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے اقدام کو جھوٹی حرکت قرار دے دیا کہاں یہ اقدام اس نظریہ کو مضبوط کرتا ہے کہ بھارت کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں مقبوز کشمیر بھارت کی جانب سے پابندیاں 138 میں روز بھی برغرار انٹرنیٹ سمیت مواصلاتی رابطے منقطع متوقع احتجاج کے پیشے نصر بڑی تعداد میں بھارتی فوج کی نفری دائنات چار ماہ کے دوران کشمیر کی معیشت کو 178 ارب اتہتر کروڑ روپے کا نقصان پہن چکا ہے کراچی ٹیسٹ میں شاہین شافریدی اور عباس کی شاہدار والنگ شاہین شافریدی نے پانچ اور محمد عباس نے چار کلانیوں کا شکار کیا دوسری روز شیر لنکن ٹیم 271 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی دوسرے دن کے احتتام پر پاکستان نے اپنی دوسری ایننگز میں بغیر کوئی نقصان کی 57 رنس بنائے اسلامباد لاہور پشاور میاں والی اور مزفروا سمید ملک کے بیشتر شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے آزاد کشمیر کے علاقے بعد میں گھروں کی دیواروں میں درارے پڑ گئیں شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کا دورانیا دس سے پندرہ سیکنڈ تھا زلزلہ بیمہ مرکس کے مطابق زلزلے کے شدت چھ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی مرکس افغانستان میں کو ہندو کش ریچن میں دو سو کلومیٹر گہرائی میں تھا پاکستان کے علاوہ فرانس جاپان تاجکستان چلی انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسی اسٹریلی ریاست نیو ساؤس ویلز شمارلی ایران افغانستان روٹین سمیت مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیڈلائنز آپ نے چانی تفصیلی خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے